ہائی پرنس سٹوک مارکیرس راج میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بھارتے ریلوے کے آئی بیو آئی آر اپسی کے بارے میں بات کریں گے انڈین ریلوے پائننس کورپوریشن 1986 میں سامل بھارتے ریلوے ویت نگم آئی آر اپسی ایک سارجنک شیطر کا ادھیم ہے جو بھارتے سرکار کے پون سوامیت والا ہیں آئی آر اپسی مکہ روپ سے رولنگ سٹوک ایسیٹس کے ادھیگران ریلوے انفرسٹیکچر ایسیٹس کو لیچ پر دینے اور ریل منطرہ لے ایم آر کے تحت سنستاؤں کو رین دینے میں لگا ہوا ہیں بھارتے ریلوے کے ادھار کرتا ہونے کے ناتے آئی آر اپسی ایم آر کے لیے دنج اٹھانے کے لیے جمع دار ہیں جو رولنگ سٹوک ایسیٹس ویگنو، ٹریکو، الیکٹرک ملٹیپل یونٹس، لوکوموٹیو کوچ اس کے صدار وستار اور سمپتی پرابندن کی خرید کے لیے آوشک ہیں یہ ہے تیس سال کی لی جوڈی کے لیے رولنگ سٹوک پر سمپتیوں کی خرید کے ویت پوشن کے لیے ایک ویتی پٹے پر دینے کے موڈل کا نسرن کرتا ہے ویت ورس دو جار ونیس میں بھارتی ریلوے دوبارہ واسطوک منجی ویے میں تیرہ سو چوتیس بیلین میں سے آئی آر اپسی نے انچالیس پوائنٹ تین چار پرسنٹ ویے کے لیے پانسو پچیس پوائنٹ تین پانچ بی این لے خانگن کیا پرتیس پردی طاقتیں بھارتیہ ریلوے ردی میں رڑنیتک بھومی کا ساؤنڈ کریڈٹ ریٹنگ یعنی کرسیل نے اس کو ترپل اے ای ون پلس اور ایکرہ نے اس کو ترپل اے ای ون پلس ریٹنگ دی ہیں ادار لینے کی پرتیس پردی لاغت مجبوط ہوتی ہے پردسن دونی پریسپ بندی ہے دیتا پربندن انوبہی پربندن ٹیم آئی آر ایپسی ریلوے میں جو بھی پیسہ کیا سکتا ہوتی ہیں اس کا سمادھان کرتی ہیں اب ہم اس کے پرموٹر کے بارے میں بات کریں گے ریل منترالے ایم آر کے مادیم سے کارے کرنے والا بھارت کا راشپتی کمپنی کا پرموٹر ہوتا ہے پر یہ کمپنی ریل منترالے کے نیانترن میں ہی چلتی ہیں یعنی اس کا واسفیک پرموٹر تو ریل منترالہ ہی ہوتا ہے اب ہم کمپنی کے فائننشل ریزرڈ کے بارے میں بات کریں گے کمپنی کا فائننشل ریزرڈ بہت ہی اچھا رہا ہے کمپنی کا ٹوٹل ایسٹس مارچ 31 مارچ دو جار ونیس کو 20 لاکھ چو سٹھ ازار تین سو بی ایسی میلین تھا جو اکتیس مارچ دو جار ونیس میں بڑھ کر ستیس ہزار ستیس لاکھ پچپن ازار اکتیلیس پوائنٹ انتیس میلین ہو گیا اور یہ واپس ستمبر تیس ستمبر دو جار ونیس میں بڑھ کر کونتیس لاکھ انیس ہزار آٹھ سو پیسٹھ پوائنٹ آٹھ ون میلین ہو گیا یعنی لگاتار تین کورٹر میں اس کا ٹوٹل ایسٹس بڑھتا ہوا دکھا ہے اور اچھی گروہ دو بھی ہے اب ہم ٹوٹل ریوینیو کے بارے میں بات کریں گے 31 مارچ دو جار ونیس کو اس کا ٹوٹل ریوینیو یعنی مارچ کورٹر میں اس کا ٹوٹل ریوینیو ایک لاکھ نو آزار آٹھ سو تیسٹھ پوائنٹ پچپن میلین تھا جو 31 مارچ دو جار بیس یعنی مارچ یر ونیر بیس پر یہ بڑھ کر ایک لاکھ چوتیس جار دو سو دس پوائنٹ نائن جیرو میلین ہو گیا اور ستمبر کورٹر میں اس کا ریوینیو تنہیتر آزار آٹھ سو آٹھ سو پوائنٹ دو نائن میلین تھا یعنی یر ونیر بیس پر اس کا ریوینیو اچھا بڑا ہے اور کوارٹرلی بیس پر بھی اس کا اچھا پرینم آیا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس مارچ دو جار بیس کو اس کا نیٹ مارچ دو جار بیس کو اکتیس ازار نو سو نبہ ہو گیا یعنی اکتیس ازار تین سو ننیار میں پوائنٹ تیتیس میلین سے بڑھ کر اکتیس ہزار نو سو بیس پوائنٹ چھن میں میلین ہو گیا یعنی ایر ون ایر بیس پر اس کے پروفیٹ میں اچھی وردی ہوئی ہے اور ستمبر تیس ستمبر دو جار بیس یعنی ستمبر کورٹر میں اس کا پروفیٹ اٹھہ آزار آٹھ سو اٹھ سٹ پوائنٹ 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 رہا اب ہم اس کے آئی پیو کی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے دن نیٹ آئی پیو پروشیسٹ آر پروشیسٹ ٹو بی یوٹیلی یوٹیلی جیسے جیسن پور دے پولوئنگ اوبجیکشن آئی آر اپسی یعنی کی یعنی کی اس میں مل جو جو آئی پیو لا رہا ہیں وہ کس کرنے لا رہا ہیں یہ آئی پیو پروشیسٹ کی وکاس اکسکتوں کو پورا کرنے کے لئے کمپنی کے ایکویٹی پونچے آدھار کو بڑھانے کے لئے لا رہے ہیں سامانی کورپریٹ ادیشیوں کو پورا کرنے کے لئے اس آئی پیو کی جورت ہیں ملکہ کمپنی کا پروشیسٹ میں اچھا کرنے کا ارادہ ہے اب ہم آئی پیو کی سامانی جانکاری کے بارے میں جانیں گے ایر اپسی آئی پیو ڈیٹیلز آئی پیو اوپنگ ڈیٹ اٹھارہ جانوری جانوری کو آئی پیو اوپن ہوگا اور آئی پیو کلوجنگ ڈیٹ بیس جانوری کو آئی پیو کلوج ہو جائے گا یعنی اپنے پاس تین دن رہے گے اٹھارہ تاریک ٹاریک 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 ان تین دنوں میں اپن اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایشو ٹائپ بک بولٹ ایشو آئی پیو ہیں اور اس کی فیس ویلیو دس پر ایکوٹی شیر یعنی دس کی فیس ویلیو پر یہ شیر لیسٹیڈ ہوں گے آئی پیو پرائز پچیسے چبیس پر ایکوٹی شیر یعنی پچیسے چبیس آئی پیو کی شیر پرائز رہے گی مارکیٹ لوگ پانسو پیچوٹر شیر ایک لوڈ میں پانسو پیچوٹر شیر ملیں گے مینیمام اوڈر کونٹیٹی پانسو پیچوٹر شیر یعنی ہم پانسو پیچوٹر شیر کے لیے لگا سکتے ہیں ایک لوڈ میں ملک پانسو پیچوٹر شیر لے سکتے ہیں لسٹنگ ایٹ بی ایسی اور ایسی ملک بی ایسی اور ایسی پر لسٹیڈ ہوگا یا ایپیو اسو سائج اسو سائج اس کی بہتی بڑی ہے اسو سائج اس کی ہے ایک سو اٹھندر پوائنٹ دو کروڑ سیر لگ بگ لگ بگ ہیں یہ ایک سو اٹھندر پوائنٹ دو کروڑ سیر ہیں اس سے ٹوٹل مال ٹوٹل روپے اٹھائیں جائیں گے چھین ایسو تیریس پوائنٹ اٹھس کروڑ اس میں فریس ایسیو ہیں ایک سو اٹھندر پوائنٹ آٹھ کروڑ سیر یعنی کی لگ بگ ایک سو اٹھندر پوائنٹ آٹھ کروڑ سیر فریس ایسیو ہیں اور اوپر اوپ سیل اس میں ہیں انساٹھ پوائنٹ چار کروڑ سیر یعنی بہت ہی بڑا یہ ایسیو ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اچھی سبسکریشن بھی ملے گی اب ہم آئی 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 اپسی آئی پیو ٹائم ٹیبل کے بارے میں بات کریں گے وہ آئے 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 آئیکر ای آئی پو اوپن ڈیٹ ایز جنوری اٹھارہ دو جار و全کیس اندر کلوسنگ ڈیٹ این بیس جنوری دو جار ودا سکتہ ڈیو نبیس آئی پو اٹھارہ ہیسیاں ایشیو میں لیسٹ این جنوری دو جار ویسس جنوری دو جار وزر اکیس یعنی کی آئی پو تو اوپن ہوا گا آئی پو بیس تاری کو کلوس ہو جائے گا اور گنتی ساری کو اس کی لیسٹنگ ہوگی اب اس کے میتھو پون ڈیٹوں کے بارے میں ہم ادھیان کر لیں گے آئی پیو اوپن ڈیٹ 18 جنوری 2021 کو آئی پیو اوپن ہوگا آئی پیو کلوزنگ ڈیٹ 20 جنوری 2021 کو آئی پیو کلوز ہوگا بیسک اوپ اولوٹمنٹ ڈیٹ 25 جنوری 2021 کو اس میں اولوٹمنٹ کا پتہ چلے گا یعنی اولوٹمنٹ ڈیٹ ہیں اس کے بعد ہم اینی سیشن اوپ ریبنڈ ستہائیس جنوری دو جاری کس کو پتا چل جائے گا کہ اپنا آئی پیو لگا نہیں لگا ہے ستہائیس جنوری کو ملک پونڈ روپ سے پتا چل جائے گا آئی پیو نہیں لگا ہوگا تو ستہائیس جنوری کو اپنا پیسہ اپنے خواہدے میں واپس آ جائے گا کریڈیٹ اوپ سیر ٹو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اٹھائیس جنوری کو آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں سیر آ جائیں گے اور کنتیس تاریخ کو سیر مارکیٹ میں آئی پیو لسٹ ہوگا اب ہم اس کی لوڈ سائیس کے بارے میں بات کر لیں آئی پیو آئی آر ایپ سی آئی پیو لوڈ سائیس آئی آئی آر ایپ سی آئی پیو مارکیٹ لوڈ سائیس پانسو پچھوٹر سیر ای ریٹیل اندیوزیل انویسٹر کین اپلائی پورپ دو تیرہ لوڈ سادے جار چاہ سو پچھوٹر سیر اور ایک لاکھ چورانہ مارزہ تیرہ سو پچھاس یعنی کی ریٹیل اندیوزیل انویسٹر اس میں پانسو پچھوٹر سیر کا ایک لوڈ اپلائی کر سکتا ہے اور وہ میک دیمم تیرہ لوڈ اپلائی کر سکتا ہے اس میں اس کے ساتھ ازار چارسو پچھوٹر سیر آ جائیں گے اور جیدہ سے جیدہ وہ ایک لاکھ چورانہ مارزہ تیرہ سو پچھاس روپے کا نویسٹ کر سکتا ہے مینیمم ایک لوڈ پر اپلائی کر سکتا ہے اس میں پانسو پچھوٹر سے رائیں گے چودہ ہزار نو سو پچھاس روپے اس میں انویسٹ کیے جائیں گے اور میک دیمم میں تیرہ لوڈ اپلائی کر سکتا ہے اس میں ساتھ ازار چارسو پچھوٹر سے رائیں گے اور اماؤنٹ اس میں ہو جائے گا ایک لاکھ چورانہ مارزہ تیرہ سو پچاس اب ہم اس کے سیر ہولڈنگ پیٹرن کے بارے میں بھی جان لیں آئی آر ایپ سی آئی پیو پرموٹر ہولڈنگ ایشو سے پہلے سو کے سو پرچنٹ سیر پرموٹر کے پاس تھے یعنی پرموٹر ملک لاشپتی یعنی کی واسپک پرموٹر ریل منترہ لے کے پاس تھے سو کے سو پرچنٹ اب یہ چودہ پرچنٹ سٹیک بیچ رہا ہے چودہ پرچنٹ اس ستاری بیچ رہا ہیں اور اس کے بعد اس کی کا سیر ہولڈنگ رہ جائیں گا ملک لیل منترہ لے کے پاس آئی پیو آنے کے بعد اس کا سیر ہولڈنگ پیٹرن سیر پرچنٹ رہ جائے گا پوشٹل اسیو سیر ہولڈنگ پیٹرن سیر پرچنٹ ملک چینلیس پرچنٹ رہ جائے گا ایشو کے بعد اور اس آئی پیو میں جیویوز اور ریٹنگ کے بارے میں اپن بات کر لیتے ہیں دیلیپ دیوڑا نے اس کو سبسکرائب کرنے کی بات کی ہیں اور لونگ ٹائم تک رکھنے کے لئے بھی کہا ہیں آئی ایسی ایسی ڈائیکٹر نے اس پہ کوئی ریٹنگ نہیں دی ہیں اور یہ ایک کمپنی ہے جس نے بھی اس کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹنگ دی ہیں یہ کمپنی کی کا ریجسٹر کے کے پھنٹیک پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہیں یعنی کی جب اللہ ٹائم لگے گا تو اس کمپنی پر اپن چیک کریں گے شکریہ 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 شکریہ